بحیرہ کو سونپے گئے مزائل درمیانے اور طویر فاصلے تک مار کر سکتے ہیں میڈے ریپورٹس کے مطابق بحریہ کو دیئے گئے کروز مزائل دشمن کے ریڈار پر نہیں آسکتے میزائل سسٹم بحریہ کو سونپے جانے کی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا ایران میں پاسداران انقلاب نے اچانک بحری طاقت میں اضافہ کر دیا بحریہ کو سونپے گئے مزائل درمیانے اور طویر فاصلے تک مار کر سکتے ہیں میڈے ریپورٹس کے مطابق بحریہ کو دیئے گئے کروز مزائل دشمن کے ریڈار پر بھی نہیں آسکتے دنیا بھر میں شدید ٹیمپریچر کے باعث ستر فیصد ورکرز کی زندگیا خطرے میں اقوام متحدہ کے ادارہ ورڈ اکانومک فورم نے اپنی ریپورٹ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی آئندہ ہیٹ ویو کے باعث دو ارب چالیس کروڑ ورکرز متاثر ہوں گے ہیٹ ویو کے باعث دو ہزار پچاس تک سولہ لاکھ افراد کی اموات کا خدشہ اقوام متحدہ کی ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے مزدوروں کی عالمی تنظیم کو مزید حفاظت اخدامات کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں دنیا بھر میں شدید ٹیمپریچر کے باعث ستر فیصد ورکرز کی زندگیاں خطرے میں ہیں اقوام متحدہ کے ادارہ ورڈ اکانومک فورم نے اپنی ریپورٹ میں اس خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے امریکی صدارتی امیدوار ڈیموکریٹ رہنما کمیلا ہیریس کھل کر اسرائیل کی حمایت میں سامنے آگئی کمیلا ہیریس نے اسرائیل کو اسلحہ فراہمی روکنے کی مخالفت کر دی اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی جاری رکھی جائے امریکی صدارتی امیدوار کمیلا ہیریس کیسا کہنا تھا امریکی صدارتی امیدوار نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کر دی اور ان کو اسلح کی افراہمی روکنے کی مخالفت بھی کر دی ہے کمیلا ہیریس امریکی صدارتی امیدوار کے لیے نامزد ہیں سیکیورٹی فورسز اور خوالج کے درمیان فائننگ کا تبادلہ آئی ایس پی آر کے مطابق فائننگ کا تبادلہ زلہ خیبر کی وادی تیرہ میں تین مختلف حقابات پر ہوا فائننگ کا تبادلہ میں چار خوالج جہنم واصل شدید فائننگ کا تبادلہ میں تین جوان شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں پائے جانے والے دیگر خوالج کے ختمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشگردی کے لانت کو ختم کرنے کے لیے پرازم ہے ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسے غربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں شہدان میں حوالدار انام گل سپاہی محمد عمران اور سپاہی الطاف خان شامل آئی ایس پی آر کے مطابق سنتیس سالہ حوالدار انام گل شہید کا تعلق زیلہ میاوالی سے ہے انتیس سالہ سپاہی محمد عمران شہید کا تعلق زیلہ ٹانگ سے ہے بائیس سالہ سپاہی محمد الطاف خان شہید کا تعلق زیلہ مردان سے ہے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر نے مصروف دن گزارا آرمی چیف جنرل سید آسی منیر سے جی ایچ کیو میں ملاقات کی فیصل مسجد میں نماز جمع کی امامت کروائی پارلیمنٹ ہاؤس کا دورہ کر کے سپیکر سے بھی ملے مزید تفصیل اس ریپورٹ میں مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کا دورہ پاکستان آرمی چیف جنرل سید آسم منیر سے جی ایچ کیو میں ملاقات دوسرے روز بھی پارلیمنٹ ہاؤس کا دورہ آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے جی ایچ کیو میں معزز مہمان کا خیر مقدم کیا سپہ سالار نے ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کے دورے کو پاکستانی عوام کے لیے باعث سے احزاز قرار دیا امام مسجد نبوی نے کہا پاکستان کا مسلم دنیا میں ایک مقام ہے جو خطے میں امن و استحکام کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے ملاقات میں پاک سعودی تعلقات پر اتمنان کا اظہار کیا ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے تو سپیکر قومی اسیملی نے خیر مقدم کیا معزز مہمان بولے پاکستان کا دورہ کر کے دلی خوشی ہوئی پاکستان میں جو محبت ملی ہمیشہ یاد رہے گی پورتہ پاک استقبال اور مہمان نوازی پر شکر گزار ہوں سپیکر آیاز صادق بولے آپ کی پارلیمنٹ آمد باعث سے مسرط اور برکت ہے فیصل مسجد میں نماز جمعہ کی امامت کے بعد شیخ ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر نے امت مسلمہ کے امن استحکام اور اتحاد کیلئے خصوصی دعا پشاور ہائی کورٹ نے صبائی حکومت کی جوڈیشن کمیشن تشکیل دینے پر ججز کی نامزدگی سے معذرت کر دی ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختنخواہ نے بھی تصدیق کر دی مزید افصالات پشاور سے زیشان کاکا خیل کی اس لیپورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختنخواہ شاہ فیصل عطمنخیل نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے پشاور ہائی کورٹ نے صبائی حکومت کی جوڈیشن کمیشن تشکیل دینے پر ججز کی نامزدگی سے معذرت کر لی ہے ہائی کورٹ انتظامیہ نے صبائی حکومت کو آگاہ کر دیا موجودہ صورتحال میں نومائی واقعات کے لیے جوڈیشن کمیشن تشکیل نہیں دے سکتے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختنخواہ کے مطابق پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جواب مل گیا ہے معاملے سے متعلق وزیراعلا خبر پختنخواہ سے مشاورت کی جائے گی اور اہم خبر موسم کی اسلام آباد راولپنڈی میں مصلہ دھار بارش واسا راولپنڈی ہائی الرٹ رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ایم ڈی واسا کے جانب سے نکاسی آپ کے لیے ہیوی مشینری اور عملہ نشیبی لاکھوں میں موجود ہے کسی بھی قسم کے ایمرجنسی تیں مٹنے کے لیے تیار ہیں ایسا کہنا تھا ایم ڈی واسا کا اسلام آباد راولپنڈی میں مصلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے واسا راولپنڈی ہائی الرٹ ہے اور رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جبکہ ایم ڈی واسا کے جانب سے کہا گیا کہ نکاسی آپ کے لیے ہیوی مشینری اور عملہ نشیبی لاکھوں میں موجود ہے کسی بھی قسم کی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں ایم ڈی واسا نے اس عظم کے ظہر کیا اسلام آباد راولپنڈی میں مصلہ دھار بارش ہے مونسون بارشوں کا سلسلہ ہے اور ایک بار پھر سے راولپنڈی اور اسلام آباد میں مصلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کے پیش نظر واسا راولپنڈی ہائی الرٹ ہے اور رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور ایم ڈی واسا کے جانب سے کہا گیا کہ نکاسی آپ کے لیے ہیوی مشینری اور عملہ نشیبی لاکھوں میں موجود ہے اور کسی بھی قسم کے ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے ہم ہمہ وقت تیار ہیں اسلام آباد راولپنڈی میں یہ بارش کا سلسلہ جاری ہے وہ اسلسلہ دھار بارش ریکارڈ کی جاری ہے اور واسا راولپنڈی کا عملہ اس وقت ہائی الرٹ ہے اور شہر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ایم ڈی واسا متحارک ہے ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی قسم کے حالت سے کسی بھی قسم کے ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اور نکاسی آپ کے لیے جو ہیوی مشینری ہے اور عملہ بھی نشیبی علاقوں میں موجود ہے اسلام آباد راولپنڈی کے یہ مناظر ہیں جو کہ آپ ٹیلی ویژن سکرین پر مرحضہ فرما سکتے ہیں مونسون بارشوں کے پیش نظر اسلام آباد راولپنڈی میں مصلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے واسا راولپنڈی ہائی الرٹ ہے اور رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے نکاسی آپ کے لیے ہیوی مشینری بھی موجود ہے اور ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں کسی بھی قسم کی مشکلات جو ہیں وہ درپیش نہیں آئیں گی ہم ہر قسم کی نکاسی آپ کو یقینی بنائیں گے نکاسی آپ کے لیے ہیوی مشینری اور عملہ نشیبی علاقوں میں موجود ہے